موسیقی ارشد شریف پاکستانی صحافی کی کینیا میں موت کی تحقیقات کا مطالبہ پاکستان کے معروف اینکر اور صحافی ارشد شریف کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ انہیں کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے پاکستانی ہائی کمیشن کا کینیا کے عالی ترین حکام سے رابطہ پاکستان کے معروف اینکر اور صحافی ارشد شریف کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ انہیں کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے ارشد شریف کے یوٹیوب چینل پر بائیس اکتوبر کو شائع ہوئے ان کے آخری وی لاغ سے لیا گیا سکرین شاٹ نیوروبی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی کمیشن ارشد شریف کے قتل کی کینین حکام سے تصدیق کی کوشش کر رہا ہے اور ہائی کمیشن کینیا کی عالی ترین حکام کے ساتھ رابطے میں ہے پاکستان کے معروف اینکر اور صحافی ارشد شریف کو اطلاعات کے مطابق اطوار اور پیر کے درمیان والی شب ان کے اہل خانہ کے مطابق انہیں کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں بیریسٹر شویب رزاق نے عدالت سے استعداہ کی ہے کہ ارشد شریف کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کا حکم دیا جائے درخواست میں ان حالات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا بھی کہا گیا جن میں ارشد شریف کو ملک سے باہر جانا پڑا سمات کے دوران جسٹس اتر من اللہ نے سوال پوچھا کہ ارشد شریف کی میت کہاں ہے جس پر بیریسٹر شویب رزاق نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ارشد شریف کی میت کینیا کے شہر نیروبی میں ہے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے سیکٹریز کو نوٹیس کرتے ہوئے سمات کل تک ملتوی کر دی ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ارشد شریف کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے کینیا میں موجود پاکستانی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کینیا کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے ارشد شریف پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے ان کے اہل خانہ نے بھی کینیا میں ہونے والی اس واقعے کی تصدیق کی ہے لیکن تا حال اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ان کی اہلیہ جویریہ صدیق نے ایک ٹویٹ میں کینین پولیس کے حوالے سے اس خبر کی تصدیق کی اور اپیل کی کہ ان کے اس غم میں ان کی نجی زندگی کا خیال رکھا جائے ارشد شریف کے سابق چینل اے آر وائی کے مطابق انہیں کینیا کے دار الحکومت نیروبی سے دو گھنٹے کی مسافت پر ایک مقام پر گولی لگی جن سے وہ جانبر نہ ہو سکے ارشد شریف طویل عرصے سے پاکستان نیوز چینل اے آر وائی نیوز سے منسلک رہے اے آر وائی نیوز کے سی ای او سلمان اقبال نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے اب تک اس خبر پر یقین نہیں آ رہا میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں رہے اللہ ارشد شریف کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے ارشد شریف کی اہلیہ نے اس واقعے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی نیجی زندگی کا اعترام کرنے کی درخواست کی ہے معروف صحافی کے انتقال پر ان کے ساتھیوں صحافی برادری اور سیاستدانوں کی جانب سے اظہار تازیت کیا جا رہا ہے سینئر صحافی کامران خان اور شہباز رانہ نے ارشد شریف کو قتل کیے جانے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے